بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام سر وطفلیم ہے خدا کرے جہاں بھی آپ لوگ رہے ہیں وخار وافیت رہیں اللہ کی امان میرے خوش باش رہیں عدد کیس کے اوپر میں آؤں گی آج جو جج صاحب بھی بھاگ گئے اور سسٹم بھی ایکسپوز ہوا عدد کیس کے اوپر میں تفصیل سے بات کروں گی مگر اس وقت نظر آ رہا ہے کہ ایک آدمی نے پورے سسٹم کی چیخیں نکلوا دیئیں وہ تھوڑے سا رکھتا ہے تو ان کی چیخیں اور نکل آتی ہیں وہ مانتا نہیں ہے ان کی چیخیں اور نکل آتی ہیں جب پاکستان کے حوالے سے اس دور کی تاریخ لکھی جائے گی تو مورا اخوازی طور پر یہ لکھے گا ایک آدمی تھا جو قید میں تھا اکیلا تھا پارٹی اس کی تتر بتر ہو گئی تھی بندے اس کے اپنے چھوڑ گئے تھے بیوی اس کی جیل میں ڈال دی گئی تھی نفسیاتی دباؤ اس کے اوپر بہت زیادہ تھا ڈیل اس کو آفر ہو رہی تھی مگر وہ مان نہیں رہا تھا تاریخ میں مورا رخ یہ سب کچھ رکھے گا اور بتائے گا کہ کیسے پوری ریاستی مشینری اس ایک آدمی کے خلاف کھڑی تھی اس ایک آدمی کا نام عمران خان تھا عمران خان کے اندر ایک خاص بات تھی کہ وہ سسٹم کو جانتا تھا وہ جانتا تھا کہ آپ کی آواز کتنی دم رکھتی ہے وہ یہ بات جانتا تھا کہ آپ کی گفتگو کتنا دم رکھتی ہے آپ اپنے اصولوں پر ڈٹے ہوں تو کتنے قابل اور مضبوط ہوتے ہیں چٹانوں کی طرح آج یہ نظر آیا عدد کیس کے اندر جو کچھ ہوا اس کے تفصیل میں جاتے جاتے یہ بتاؤں کہ سسٹم ایکسپوز ہو چکا ہے پتہ چل گیا ہے پورے پاکستان کو جن کو تھوڑا سا بھی شک شبہ تھا کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو رہا آج وہ سب ننگے ہو گئے ہیں سسٹم کس طرح سے عمران خان کو توڑنے کے لیے اس کو پاش پاش کرنے کے لیے ہر بار پہلے سے زیادہ نیچے گرتا ہے مگر وہ پھر بھی کھڑا رہا تھا آج جو کچھ عدد کیس میں ہوا کل تو چھٹی ہو گئی تھی آج چھٹی کیسے کرائی جاتی تو اس کام کے لیے جج کے اوپر دباؤ ڈالا گیا واضح تو اور پر نظر آیا کون لوگ تھے وہ جو کہ عدالت کے کورٹ روم نمبر کورٹ کے اندر موجود تھے جو لوگ کون تھے جو جتھوں کی صورت میں وہاں پر موجود تھے کیوں جج شاہ ارجمن صاحب نے خاور مانکہ کو بولنے کی اجازت دی ان کا تو رائٹی نہیں تھا ان کا تو رائٹی نہیں تھا خاور مانکہ جب مغلزات بق رہا تھا تو کیا یہ جج صاحب کی سباب دید نہیں تھی کہ اس کو روکتے نظر آ رہا تھا بظاہر میں نہیں کہوں گی پتہ چل رہا تھا کہ جج صاحب دباؤ کا شکار ہیں جج صاحب ایک فیصلہ محفوظ کرتے ہیں وہ فیصلہ صرف سنایا جانا ہے سنایا جانے سے پہلے خاور مانکہ کی گھنٹے بھر کی مغلزات کیوں سنی جاتی ہیں سابق وزیر آزم تو گالیاں بکتا ہے ایک آدمی کیوں سنا جاتا ہے عدالت اس پہ توہین عدالت کیوں نہیں لگاتی یہ سوال ہے تاریخ میں مورق یہ بھی لکھے گا کہ ایک پاک دامن مرد اور بیوی کے درمیان جو ایک رشتہ نکاح کے صورت میں بنا چھوڑ دیجئے کہ عمران خان فرشتہ ہے چھوڑ دیجئے کہ اس کی اہلیہ فرشتہ ہے نکاح کے ایک مقدس رشتے کے ساتھ وہ ایک تعلق میں ہیں اس عورت کے اوپر اس کا صاحب کا شوہر عدالت میں بھری عدالت میں کیچر اچھال رہا ہے جج صاحب نے اس کے اوپر توہینی عدالت کیوں نہیں لگا ہے جج صاحب نے اس کی بقواس کو جاری کیوں رہنے دیا گیا جج صاحب نے ایک عورت کے کردار کی اوپر جو وہ کیچر اچھال رہا تھا وہ شاید نقابل بیان ہے جو لوگ وہاں پر کوٹروں میں موجود تھے جن سے میری رپورٹر سے بات ہوئی ہے یہ انبیلیویبل تھا نقابل یقین تھا کہ جیسی گفتبو آج سے پہلے شاید ہی کبھی عدالت میں کسی نے کی ہو خاور مانکہ کو کیوں یاد آیا کہ پانچ سال کے بعد عدد پوری نہیں کی تھی میری بیوی نے اور جا کے عمران خان سن انکاح کر لیا ہر وہ غیر قانونی کام آج قانونی جگہ پر ہوا جس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی اگر جج صاحب نے فیصلہ محفوظ کر رہا تھا تو سنایا کیوں نہیں جج صاحب اپنی محفوظ کی فیصلے کے اوپر بھاگ کیوں گئے جج صاحب نے خود کو الگ کیوں کر لیا وہ جو چھے ججز کے خط کا معاملہ ہے وہ یہ اس کی بالکل ایک سامنے ہمارے کھڑی مثال ہے کہ عدالتوں کے اندر دباؤ اور دھونس اور مداخل کس حد تک سے آتا ہے یہ تو واضح ثبوت ہے کیا قاضی فائز عیسی صاحب اس ثبوت کو بھی ڈینائی کریں گے یا تسلیم کریں گے کہ ہاں واقعی مداخلت ان کے دور میں بھی ہو رہی ہے یہ جو چھے ججز کا معاملہ یہی تو ہے کہ فیصلے مرضی سے لیے جا رہے ہیں اب ایک جج نے جو فیصلہ لکھا ہے وہ اس کو سنانی پا رہا مگر اس نے خود یہ مناسب سنجھا کہ وہ خود کو اس پورے کیس سے اس پورے پرسیجر سے علاق کر لے تو میں کہہ رہی ہوں کہ شارج امن صاحب بھی لکھے جائیں گے تاریخ میں کہ عدد کیس میں وہ اپنی اختیار کا استعمال نہیں کر سکے اپنا فیصلہ جو خود محفوظ کیا جو سنایا جانا تھا اس سے بھاگ جو گئے آئے یہ سارا کچھ ہوگا اور یہ جو رہنما بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں عمران خان کے اوپر یا ان کے عدد کی اوپر یا ان کے معاملات کی اوپر تو یاد رکھیں یہ کوئی عمران خان کا گھر صرف اکیلہ شیشے کا نہیں تھا پتھر تو اس وقت ہر ہاتھ کے اندر ہے پتھر تو ہر ہاتھ کے اندر ہے ہر رہنما کا گھر شیشے کا ہوتا ہے آج عمران خان کا پہلے ہوتا تھا سیاسی بنیادوں پر کیسز بنتے تھے کسی پہ بہنس چوری کسی پہ مشین چوری کسی پہ کوئی مقدمہ کسی پہ کوئی مقدمہ مگر اس حد تک جو ہے وہ گراوٹ کہیں نہیں دیکھی گئی تھی آج عمران خان کے نکاح کو غیر شریح قرار دینے کے لیے پوری مشینری لگی رہی ہے تو کل کو کسی اور بھی پولٹیکل لیڈر کی باری ہو سکتی ہے یہ جو بغلے بجا آ رہے ہیں آج بڑے بڑے لوگ کل ان کی باری بھی ہو سکتی ہے اور ممگنہ طور پر نکاح سے کوئی آکھیں کی ایک ٹرم ہو جائے گی جو ان کے اوپر لاغو ہو جائے گی پھر کیا کریں گے پتھر تو ہر ہاتھ میں ہے شیشے کے گھر میں ہر پولٹیکل لیڈر اس وقت رہ رہا ہے تو وہ شیشے کے گھر میں رہتے ہوئے کیسے سوچ سکتا ہے کہ دوسرے کا پتھر سے گھر ٹوٹے گا تو میرا بچا رہے گا یہ ہم بالکل غلط جگہ پر جا رہے ہیں ایک غلط ڈگر پر ہم لوگ جا رہے ہیں اور بغز عمران میں بغز عمران میں ہم عمران خان کا نقصان نہیں کر رہے اسے تو جو زندگی گزارنی اسے جو پاپلیریٹی لینی اسے جو لے لی اسے جو اپنی پارٹی کھڑی کرنی تھی اس نے اپنا بیانی عمران میں اتارنا اب اتار دیا اس نے فکر ان کو کرنی چاہیے جنہوں نے بہت کچھ ابھی سمیٹنا ہے اس ملک سے وہ تو کچھ سمیٹنا نہیں چاہ رہا وہ تو کچھ لینا نہیں چاہ رہا اسے کہہ لے لے اگرہ نہیں لوں گا پھر سسٹم اور نیچے گرتا ہے ہم سمجھ رہے تھے ہر حد پار ہو گئی ہے لیکن آج جو کچھ کوٹ کے اندر ہوا عدت کیس میں اس سے لگا نہیں نہیں ابھی اور بھی حدیں ایسی ہیں جن کے اوپر گرنا ابھی اس ریاست کا اس سسٹم کا باقی ہے وہ ہمارے سامنے تھا ہمیں نظر آیا شرجیل مہمن کو آج میں سن رہی تھی شرجیل مہمن نے کہا کہ جی عمران خان کو سوشل میڈیا کی تمام سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی جا رہے ہیں تو یہ ایک نیا کیس منانے کی تیاری ہے نا اس کے اوپر پورا بیانیاں بیچا جا رہا ہے تو شرجیل مہمن صاحب نے یہ ساری باتیں کی بھئی ایک بندہ اپنے نکاح میں پھسا ہوا ہے ایک بندہ معاملات میں پھسا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ فون پہ بیٹھ کے وہ ٹک ٹک کرتا ہوگا اس کو تو سہولیات میں یہ اثر نہیں ہے کہا عمران خان پہ ازام لگائے گا کہ جی ائر کنڈیشنر کہ انہوں نے مانگی ہے سہولت کے جی مجھے اسی لگوا کے دیا جائے اسی کی تو انہوں نے فرمائش کہیں بھی نہیں کی آج بلکہ خود گرمی کو مدد نظر رکھتے ہوئے دو تین جگہوں پر جو ہیں وہ ائر کلر نصب کیے گئے اس میں ایک عمران خان صاحب کا بھی گھار ہے اور عمران خان صاحب کے وہ جو بیرک ہے وہ جو چکی ہے جس کے اندر دھوپی نہیں آتی وہاں پھر عمران خان صاحب کے لئے جو ہے یہ پورا انتظام کیا گیا ہے مطبع یہ ایک ہمارا سسٹم ہے یہ ایک وہ ملک ہے یہ ایک وہ جمہوریت ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں جس میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے جس میں کوئی کچھ کہہ دے گا تو اٹھا لیا جائے گا یہ جمہوریت ہے یہ وہ جمہوریت ہے جس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جمہوریت کا قتل ہے یہ وہ جمہوریت ہے جس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے جمہوریت کا خون ہو رہا ہے مطبع یہ ہمارا سسٹم ہے اس کے بعد شاید کرنے کے لئے کوئی بات باقی نہیں بچتی اس کے بعد شاید کہنے کے لیے کچھ نہیں بچتا عمران خان کو اگر آپ ساری زندگی بھی جیل میں ڈال دیں گے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا والوں نے یہی یوٹیوبرز نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کا بیڑا غرق کی ہے میں کہتے ہیں تھوڑی اخلاقی جورت کریں اگر سوشل میڈیا والوں نے عمران خان کو منار پہ چڑھایا اور اس کا بیڑا غرق کی ہے تو تھوڑی سے جورت کریں اخلاقی جورت وہ لوگ کریں جو عمران خان کے مخالفین میرسے ہیں تھوڑی جورت کریں اور اس کے خلاف تھوس بنیادے کے اوپر اس کے خلاف مواد لی کریں آپ لوگ ٹک 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 کرتے ہیں آپ لوگ دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں تھوڑی سے جورت کا مظہرہ آپ بھی کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یوٹیوبرز یا سوشل میڈیا نے جو عمران خان صاحب کا بیڑا غرق کیا ہے اس میں آپ کے پاس کیا ثبوت میں ہیں کیا ثبوت ہیں آپ کے پاس کہ عمران خان نے جو کیا وہ بلکل درست کیا ہے اگر عمران خان سچا ہے تو آج آپ دیکھیں ہر آواز عمران خان کی ہے عمران خان بکرا ہے عمران خان کا صدع بکرا ہے عمران خان بکرا ہے عمران خان کا میانیاں بکرا ہے عمران خان کا ووٹ وہ ہمارے سامنے عمران خان کی پاپولارٹی ہمارے سامنے یہی وہ بجاہ ہے کہ آج غیر ملکی صحافی بھی عمران خان صاحب سے انٹرویوز کر رہے ہوتے ہیں آج ایک غیر ملکی صحافی نے چند سوالات عمران خان صاحب کو بھیجے تھے مہدیت میں نے تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے ان کے اپنا پورا جواب دی گیا ہر طرح کے حوالے سے جوابات یہ چھوڑ دیں میں جوابات کی طرف نہیں جاتی مگر آپ یہ دیکھیں گے کہ کل عمران خان صاحب کے اوپر یہ بھی الزام آئے دوگا کہ غیر ملکی صحافیوں کے ذریعے سے یہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بغاوت اور انارکی کو پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے کل کوئی سب کچھ بھی ہوگا let's hope for the best دیکھتے کیا ہوتے ہیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے خدا آپے